چوتھا حصہ سبق نمبر چار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ساری مخلوق میں سب سے افضل کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل وہ بالا اور بہتر وہ عالی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دئیے گئے اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے افدس سے ملا محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر حضور کے فضائل اور کمالات کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ عزو جل نے مرتبہ محبوبیت کبرہ سے سرفراز فرمایا انہیں اپنا محبوب خاص اور حبیب بنایا کہ تمام خلق رضا الہی کی خواہش مند ہے اور اللہ عزو جل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طالب ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق اولین و آخرین حضور کی نیاز مند ہے یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خیامت کے دن شفاعت کبرہ کا مرتبہ حضور کے خصائص سے ہے حضور کی محبت مدار ایمان ہے بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے حضور کی اطاعت وہ فرما برداری عین اطاعت الہی ہے اطاعت الہی بے اطاعت حضور ناممکن ہے حضور کی تعظیم جز ایمان اور رکن ایمان ہے اور فیرد تعظیم ایمان کے بعد ہر فرز سے مقدم ہے عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا کہ اصل عبادت تیری بندگی ہے حضور کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتے اب بھی اسی طرح فرز عاظم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل اور حالت کو جو بناظر حقارت دیکھے یا دیدہ و دانستہ کسی سنت کی توہین کرے وہ کافر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزو جل کے نائب مطلق ہیں تمام جہان حضور کے ماتحت ہے جو چاہیں کرے اور جو چاہیں حکم دے تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں سارا عالم ان کا محکوم ہے جنت اور نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی رزق اور خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں احکام شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیئے گئے جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں جو چاہیں حلال فرما دیں اور جو فرض چاہیں معاف کر دیں سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا روزِ مصطاب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا آہد لیا اور اسی شرط پر یہ منصبِ عظم ان کو دیا گیا حضور نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی سب نے اپنے آہد میں حضور کا نائب ہو کر کام کیا اللہ عز و جل نے حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا بائمانے حضور ہر جگہ تشریف فرما ہے اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ ابدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق وآدات کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک احوال وہ واقعات ہر ملک اور ہر طبقے کے فرد اور جماعتوں کے لئے بہتری نمونہ اور مثال ہے اور ان واقعات کے زمن میں اس نبی عربی فدا ابی وآمی کے اقلاق وآدات اور خسائل وصفات کی چمک ایسی نمائیہ ہے جیسے ریت میں کندن یہاں مختصر طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندہ روح ملنسار اکثر خاموش رہنے والے بکسرت ذکر خدا کرنے والے لغویات سے دور بےہدہ پن سے نفرت اور بیزار رہتے تھے زبانی مبارک پر کبھی کوئی گندی بات یا گالی نہیں آتی تھی اور نہ کسی پر لانت کیا کرتے تھے مساکین سے محبت فرمایا کرتے غربان میں رہ کر خوش ہوتے کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ جانا کرتے اور کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے برا نہ جانتے غلام و آقا حبشی و ترکی میں ذرا فرق نہ کرتے جنگی قیدیوں کی خبرگیری مہمانوں کی طرح کرتے جانی دشمنوں سے بکشادہ پیشانی ملتے مجلس میں کبھی پاؤ پھیلا کر نہ بیٹھتے جو کوئی مل جاتا اسے پہلے سلام کرتے اور مساہفے کے لئے خود ہاتھ بڑھاتے کسی کی بات قطع نہ فرماتے اگر نماز نفل میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو نماز کو مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے اپنی جان پر تکلیف اٹھا لیتے مگر دوسرے شخص کو از راہ حیاء کام کرنے کو نہ فرماتے زمین پر بلا کسی مسند وہ فرش کے تشریف رکھتے گھر کا کام کاج بلا تکلف کرتے اپنے کپڑے کو خود پیون لگا لیتے گھر میں صفائی کر لیتے بکری دوہ لیتے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے خادم کو اس کے کام کاج میں مدد دیتے بازار سے چیز خود جا کر خرید لاتے جو کچھ کھانا سامنے رکھ دیا جاتا اسے برغبت کھا لیتے کمبہ والوں اور خادموں پر بہت مہربان تھے ہر ایک پر رحم فرمایا کرتے کسی سے کچھ تمہ نہ رکھتے سرمبارک کو جھکائے رکھتے جو شخص یقبارگی آپ کے سامنے آ جاتا وہ حیبت زدہ ہو جاتا اور جو کوئی پاس آ بیٹھتا وہ فدائی بن جاتا آپ سب سے زیادہ بہدر و شجاع اور سب سے زیادہ سخی تھے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا فوراں اطاع فرما دیتے سب سے زیادہ حلیم وہ بردبار تھے اور سب سے زیادہ حیادار آپ کی نگاہ کسی کے چہرے پر ٹھہرتی نہ تھی آپ ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے تھے اور نہ غصہ ہوتے تھے ہاں جب خدای احکام کی خلاف ورزی ہوتی تو غضب کے آثار چہرے پر نمائع ہوتے تھے اور پھر کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا کسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور بیکار باتوں سے پریس کرتے تھے خوشبو کو پسند اور بدبو سے نفرت فرماتے تھے اہل کمال کی عزت بڑھاتے تھے کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی بات فرماتے تھے لیکن اس وقت بھی بخار کے خلاف کبھی نہ بولتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ آپ کا خلق قرآن مجید تھا یعنی جس چیز کو قرآن پسند نہ کرتا تھا آپ بھی اسے پسند نہ فرماتے تھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وعالی وآصحابہ مبارک وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے موجزات ظاہر ہوئے جس طرح حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات لا انتہا وہ بے شمار ہیں کیونہی آپ کے موجزات جو صحیح روایہ سے ثابت ہیں ان کا شمار بہت زیادہ ہے اور ہر ایک نبی کے موجزات سے ان کی دیگات بھی زیادہ ہے اور قیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین کی شان نظر آتی ہے اس لیے آپ کے موجزات میں وہ تمام موجزات آ جاتے ہیں جو ان برگزیدہ ہستیوں سے ان کے زمانے میں ظاہر ہوئے دوبے ہوئے سورج کو پلٹانا اشارے سے چاند کے دو تکڑے کر دینا انگلیوں سے پانی جاری ہونا تھوڑے سے طعام کا کثیر جماعت کے لیے کافی ہو جانا دودھ کی معمولی مغدار سے کثیر افراد کا سہراب ہونا کنکروں کا تضبی پڑھنا لکڑی کے ستون میں ایسی صفت پیدا ہو جانا جو خاص انسانی صفت ہے یعنی نہ صرف تھر تھرانا اور رونا بلکہ فراق محبوب کا اس میں احساس پیدا ہونا اور اس پر اس کا رونا درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا درختوں کو بلانا اور ان کا آپ کے حکم پر چل کر آنا درندوں اور موزی جانوروں کا آپ کا نام سن کر رام ہو جانا اور ہزاروں پیشگوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ ہزاروں موجزات ہیں جو نہ صرف آیات وہ صحیح آحادث سے ثابت ہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے آپ کا یہ بھی ایک عظیم شان موجزہ ہے کہ آپ نے دلوں کو بدل دیا اور روحوں کو پاکیزہ بنا دیا جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے جانی سار دوست بن گئے پھر ایک فرق اور بھی ہے پہلے انبیاء اکرام کے موجزات جو حصی اور مادی تھے وہ صرف ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ قرآن کریم آج بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قوتیں اور جن و انسان آجز ہیں قرآن کریم زندہ دائمی اور عبدی موجزہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم والی بارک و سلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا کیا مطلب ہے رحمت کے معنی ہے پیار ترس ہمدردی غم گساری محبت اور خیر گری کے اور لفظ عالم کا استعمال خدا کی ساری مقلوق کے لئے ہوتا ہے عالمین اس کی جمع ہیں رب العالمین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ جس طرح پروردگار کی عالویت عام ہے اور اس کی ربوبیت سے کوئی ایک چیز بھی مستقنی نہیں رہ سکتی اسی طرح کوئی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر گری اور فیضان محبت اور ہم دردی سے مستشنا نہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہر نعمت تھوڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو یا بڑی جسمانی ہو یا روحانی دینی ہو یا دنیاوی ظاہر ہو یا باطنی روز اول سے اب تک اب سے قیامت تک خیامت سے آخرت اور آخرت سے ابت تک مومن یا کافر فرماوردار یا نافرمان ملک یا انسان جن یا حیوان بلکہ تمام ماسی واللہ جسے جو نعمت ملی یا ملتی ہے یا ملے گی انہی کے ہاتھ پر بٹی اور بٹی ہے اور بٹے گی یہی اللہ کے خلیفہ عظم ہے یہی ولی نعمت عالم ہے وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ مُعْطِ یعنی دینے والا تو اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں غرض خدای نعمتوں کی تقسیم انہی کے مبارک ہاتھوں سے ہوتی ہے اور بارگاہ الائی سے جسے جو ملتا ہے انہی کے واسطے سے ملتا ہے یہی معنی ہے رحمت للعالمین کے صل اللہ علیہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کے متعلق اہلِ سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے تمام اہلِ سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ جس طرح حضور صل اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کمالات میں جملہ انبیاء و مرسلین سے افضل و عالی ہیں اسی طرح آپ کمالات علمی میں بھی سب سے افضل و عالی ہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور آدیث کتیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کی علوم عطا فرمائے اور علوم غیب کے دروازے آپ پر کھولے حضور صل اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز روشن فرما دی اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہچان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں پر ہیں سب حضور کے علم میں آ گیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک تمام مخلوق سید عالم صل اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی اور حضور صل اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اور آئندہ ساری مخلوق کو پہچان لیا نبی صل اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا ہم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے اور امت کا ہر حال ان کی ہر نیت ان کے ہر ارادے اور ان کے دینوں کی خطرے سب حضور صل اللہ علیہ وسلم پر روشن ہیں وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی ہے تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتیلی کو دیکھتا ہوں اور جو کچھ ہے حضور صل اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے حضور کے علوم کی حقیقت خود وہ جانے یا ان کا عطا کرنے والا ان کا مالک وہ مولا جل جلالہ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لئے ذہن شکر لینی چاہیے کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالی کی تعلیم سے عطا ہوتا ہے بغیر اللہ تعالی کے بتائے کسی چیز کا علم کسی کو نہیں اور یہ کہنا کہ اللہ تعالی کے بتائے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور صدح آیات و حدیث کے خلاف ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب دیے جانے کی خبر خود اللہ تعالی نے سورہ جن میں دی اور بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کیا کرے گا اور کہاں مرے گا ان امور کی خبریں بھی بکثرت انبیاء و اولیاء سے دی ہیں اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں